یہ تو سچی تو عباس ہے بھی بخشے جا سکتے تھے نا اس میں کیا کمال ہوا کہ یہ بخشے گئے ہیں حضور نے فرمایا تو آیا ہے ان کے در پر کے مالکیں کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں کسی نے کہا ہاتم تائی بڑا امیر ہے بڑا صحیح ہے میں نے پوچھا کیسے کہنے لگا اس کے جہاں وہ بیٹھتا تھا نا اس کے دربار کے آٹھ دروازے تھے کوئی ایک دروازے سے آیا اس نے اس کو دیا وہ پھر اسی دوسرے دروازے سے آ گیا اس نے پھر دے دیا وہی تیسرے دروازے سے آ گیا اس نے پھر دے دیا وہی چوتھے دروازے سے آ گیا اس نے پھر دے دیا وہی پانچ میں حتیٰ کہ آٹھوں دروازوں سے آیا اور مانگا اور ہاتم تائی نے دے دیا دیکھئے نا کتنا سخی ہے میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر تُنہیں سخی کا دوارہ دیکھا نہیں آہ تجھے دکھاؤں ایسے سخی کا دوارہ ارے وہ تو حاتم تائی ہے جہاں سے آتھ دروازوں سے بھی کوئی مانگے تو پھر بھی نام دروازے سے مانگنے کی حاجت رہ جاتی ہے آہ تجھے دکھاؤں اس لال اس لجبال کا دوارہ وہ آمینہ کا لال ہے وہ نبی تاجدار ہے وہ محمد لجبال ہے کہ جس کے دربار سے کوئی ایک بار خیرات پالے پھر دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہی ہے حضور اکمار جی سے دے دیں جب یہ بات ہوئی نا کچھ لوگ بول اٹھے کچھ لوگ بول اٹھے کہ یہ تو خواب کی بات تھی نا میں نے کہا اگر یہ خواب تھی تو آ پھر تجھے میں اپنے شیر خدا کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں توجہ حاضر ہے کوئی نا نعرہ تو اڑا شیر خدا والا نہیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری یہ نہیں نعرہ نعرہ حیدری والا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری ہماری اس مجلس میں چلیں اس نعرہ کی گونچ میں ہمارے محترم مکرم سید آمد نعرہ تکبیر نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اہل نبی اولاد علی حضرت علامہ سابزادہ مولانا خطیب پاکستان سید احمد کمال شاہ صاحب دامت برکاتم العالی خوش حامدید عالم و سالن مرحبا توجہ حاضر ہے کوئی نہ وہ بیٹھے ہو ٹور گئے ہو نعرہ تکبیر رگج کے گونہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سید اک بھی ہو وے تے خیرات سام بھی نہیں جان دی سید اک بھی ہو وے تے خیرات سام بھی بولو نا سید اک بھی دن دا ہو وے تے خیرات سام بھی تے تھے تے ماشاءاللہ کتنے خوبصورت چہرے تو انہوں زیارت وستے بھی ملدن اہنا دیا نہ لے زیارتان بھی کرو تے اینا دے دامن جڑیاں رب دے محبوب دی نسل اندی وجہ توں خیراتا نہیں ہو خیراتا ہمیں اپنے دامنے چمیٹ دے جاؤ چونکہ جن کی بات کرنے لگا تھا ان کا تعرف تھوڑا دے دوں توجہ حاضر ہے کوئی نا چونکہ اب شاہ صاحب تشریف لے آئے محفل کا ذوق اور دبالہ ہو رہا اللہ کریم ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے کیونکہ میں اگر کہوں نا ایک جملہ حضرت دے رہا ہوں کہ آلِ بیعت کا گھرانہ وہ ہے جن کو خدا نے بھی دلیلِ توحید بنایا ہے جو اعلی علم حضرات ہیں وہ میری گفتگو میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے میں بتاتا ہوں پریشان نہ ہوں یہ گھرانہ وہ ہے جس کو رب نے بھی دلیلِ توحید بنایا ہے مختصر سا تعرف پیش کر کے اپنی اگلی بات کے طرف چلوں گا آپ پوچھ سکتے ہیں حضرت کیسے کہ رب نے آلِ بیعتِ اتحار کے گھرانے کو دلیلِ توحید بنایا ہو تو میں بتاتا ہوں ایسے کہ جب عیسائیوں کو محبوبِ خدا دعوتِ توحید دیتے ہیں آؤ رب کو مانو آؤ وہ ایک ہے آؤ رب کو مانو آؤ وہ میرا خدا ایسا ہے وہ ایک ہے وہ تین خدا نہیں ہیں وہ ایک ہے تو عیسائیوں نے انکار کر دیا حضور علیہ السلام پریشان ہیں کہ ان کو میں دعوتِ توحید دے رہا تھا اور انہوں نے انکار کر دیا پریشان ہیں کہ جب عیلِ امی بارگاہِ مصطفیٰ میں حاضر ہوا کر کہتے ہیں محبوب پریشان کیوں ہے رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے میں آئے تھے کوئی بندہ ہو بے نا کوئی بندہ بیٹھا ہو بے تھے تو کوئی آکے کہہ دے نا والتعافر وہ پہی میں گیا تھا ذرا شہر تے تینوں ڈی ایس پی صاحب سلام کل دے سکتا تے بندے سارے ہی گال گفت کو چھڑ دیں گے تے التعاف انہوں لبنا شروع کر دیں گے ایڈا سان کڑا ہے التعاف جنہوں ڈی ایس پی بھی سلامہ کل دے او میں نا جنہوں ڈی ایس پی سلامہ کل دے انہوں تے سینہ چاک چاک بیخ دے ہوں تے ناز کیوں نہیں کر دے ہم ایسے نبی کے امتی ہیں ارے جسے کوئی دنیا دار نہیں بلکہ دونوں جہانوں کا راب بھی سلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری عزمت مصطفی شان مصطفی مقام مصطفی حضور تشریف فرما ہے حضرت جبرلی امی حاضر خدمت ہوئے حضور رب کا پیغام لے کر آیا ہوں کیا پیغام؟ قرآن پڑھ یہ فرمایا جو بات میں کرنے والا ہوں وہ بے ذوق مجمع میں کرنے والی نہیں ہے وہ سس مجمع میں کرنے والی نہیں ہے اگر آپ با ذوق بیٹھے ہیں ایک بار محبت سے کہیے سبحان اللہ جتنا ذوق آپ دیں گے میں اتنا چلوں گا مجبوراں گفتگو سنانے کا نہ میں آدھی ہوں نہ میرے سیدی سنایا کرتے تھے نہ انہوں نے سکھایا ہے میں بعد محبت والے مجمع میں کرنے کا آدھی ہوں اور اسی طرح آپ محبتیں اللہ پاک آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے محبت سے ایک بار کہیے سبحان اللہ فرمایا محبوب پریشان کیوں ہے حضور آپ کی توجہ محبت کے لیے شفقت کے لیے چاہتا ہوں کہا پریشان کیوں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں آپ فرما رہے ہیں ہم سچے ہیں تو ہم فیصلہ کر دیتے ہیں انہیں کہیے اگر یہ سچے ہیں تو انہیں کہیے تُسی اپنے پتر لیاو اسی اپنے پتر لیاو تُسی اپنے پتر لیاو اسی اپنے پتر لیاو تُسی اپنیاں پیپیاں لیاو اسی اپنیاں پیپیاں لیاو تُسی اپنیاں جانا لیاو اسی اپنیاں جانا لیا کے آجا اب میں مختصر کر کے مختصر کر کے کیوں تعارف پیشہ نظر ہے مختصر کر کے اب جب بات ہو گئی نہیں کہا تم اگر سچے ہو تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے تم اپنی بیبیاں لاؤ تم اپنی جانیں لاؤ ہم اپنی جانیں لائیں گے اب میدان تہہ ہو گیا اس میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے اور وہ بھی اپنے گھر والوں کو اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو اور اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے اب وہ مجمع بھی چل رہا ہے جب عیسائی پہنچ چکے ہیں اب میدان سجا ہے اب حضور کے ظاہری پیٹے تو حیات بظاہر نہیں ہیں اب چشمانِ فلق بھی دیکھ رہی ہیں کون ہے جو آج نبی کے پیٹے بن کر آئے گا کون ہے جو آج نبی کا پیٹا بنے گا تو اتنی دیر میں ودہا کا مکھڑا نظر آتا ہے پردہ ہٹتا ہے چشمانِ فلق بھی دھنگ رہ جاتی ہیں ارے چشمانِ عرد بھی دھنگ رہ جاتی ہیں کہ ودہا کا مکھڑا و لیل ظلفوں کے بیچ میں سے چمکتا ہوا آ رہا ہے کہ ایک دامن کے ساتھ امامِ حسین آ رہے ہیں دوسرے دامن کے ساتھ امامِ حسین آ رہے ہیں یہ ہیں وہ بیٹے یہ ہیں وہ بیٹے جن کے ساتھ ہمیشہ حق ہوتا ہے اب بات آئی ہے بی بیاں کونسی آئیں گی بی بیاں آپ بی بیاں لے آؤ تو اب بتاؤں کونسی بی بیاں رہی ہے وہ بی بیاں رہی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا توجہ حذر ہے کوئی نا آپ کی رمز ملی ہوتی نا تو سر عدب سے ویسے ہی جھک جاتے اور دل باغ باغ ہوتا کہ جس ہستی اور جس سیدہ خدا کی عزت کی قسم خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میں سید ہوں سید ہو کر کہہ رہا ہوں ہم سید بھی جو کھا رہے ہیں تو سیدہ کے جوتوں کا صدقہ کھا رہے ہیں ہماری عزتیں ہیں تو سیدہ کے نالین کے صدقے ہیں ہماری نسلوں کی عزتیں ہیں تو سیدہ کے نالین کی صدقے ہیں ہمیں جوانے میں وقار مل رہا ہے تو سیدہ کے نالین کا صدقہ ہمیں عزت ملتی ہے سیدہ کے نالین کا صدقہ ہمیں رزق ملتا ہے سیدہ کے نالین کا صدقہ ہمیں یہ سر پہ بگڑیاں سجدی ہیں تو سیدہ کے نالین کا صدقہ ہمیں یہاں عصد ملے سیدہ کے نالین کا صدقہ ہمیں یہاں پیار ملے سیدہ کے نالین کا صدقہ ہمیں زمانہ وقار دے سیدہ کے نالین کا صدقہ ہمیں پروردگار پیار دے تو سیدہ کے نالین کا صدقہ سبحان اللہ نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے حیدی اب وہ آ رہی ہیں کل قیامت کے دن بھی اعلان ہوگا کوئی نبی ہے کوئی ولی ہے ہر کوئی عدب سے نگاہیں جھکائے کیوں بنت مصطفیٰ سبحان اللہ اب پردے میں زہرہ پاک تشریف لا رہی ہے کاش آپ کی توجہ حاضر رہے جو بات اس کے آخر پر بتانے والا اب زہرہ پاک تشریف لا رہی ہے تو کسی نے کیا خوب اقاسی کی نا کہ وہ چاند سے چہرے ساتھ لے کر کاش آپ میرے جملوں پر غور کریں وہ چاند سے چہرے ساتھ لے کر رسول میدان میں آ رہا ہے وہ چاند سے چہرے ساتھ لے کر رسول میدان میں آ رہا ہے وہ چاند سے چہرے ساتھ لے کر وہ چاند سے چہرے ساتھ لے کر رسول میدان میں آ رہا ہے جھلک سے جن کی فلک ہے روشن جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہا ہے جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہا ہے اور حضرت وہ کیا بولے اس کی اکاسی کچھ شاعر کرتا ہے یوں جب دیکھا نا کہ سیدہ کائنات بھی آگئی تو وہ کہنے لگا یہ بی بی مریم کی محترم ہے با 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 آپ نے جملہ پر گوھر کیا ہے بے ساختہ بولتا تھا ڈر گیا قدم پیچھے کر کے کہنے لگا اور یہ آگئی یہ بی بی مریم کی محترم ہے آؤ ہم سب سلام سبحان اللہ یہ بی بی مریم کی محترم ہے آؤ ہم سب سلام کر لیں جس کا محمد احترام کر دے آؤ ہم احترام کر لیں اور جملہ سنیے جملہ سنیے ہوا یہ ثابت نبی ہے سچا سمان اللہ ہوا یہ ثابت نبی ہے سچا جو ساتھ زہرہ کو لا رہا ہے ہوا یہ ثابت نبی ہے سچا جو ساتھ لا رہا یہ بی بی مریم کی محترم ہے یہ بی بی مریم کی مہدرم ہے آؤ ہم سب سلام کر لیں آؤ ہم سب سلام کر لیں جس کا محمد احترام کر دے آؤ ہم احترام کر لیں ہوا یہ ثابت نبی ہے سچا ہوا یہ ثابت نبی ہے سچا جو ساتھ زہرہ کو لار رہا ہے ہوا یہ ثابت نبی ہے سچا جو ساتھ زہرہ کو لار رہا ہے جو ساتھ زہرہ کو لار رہا ہے اب حضور پرنور تشریف لا رہے ہیں دونوں سائیڈ اوپر حسنین کریمین ہیں پیچھے پیچھے زہرہ پاک آرہی ہے اور آؤ آج میں جو محبت والی بات بتانے والا ہوں چال کچھ اس طرح سے ہے اب غور میری طرف رکھئے غور چال کچھ اس طرح سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو چونکہ یہ فرش پکا نہیں تھا میدان تھا ریتلا میدان حضور جہاں قدم شریف رکھتے تھے تو نشان پڑ جاتا جہاں حضور کا نشان ہوتا وہاں زہرہ قدم رکھتے ہیں میرے ساتھ رہیے میرے ساتھ رہیے بس یہ احسان کریے میرے ساتھ رہیے جہاں حضور قدم رکھتے زہرہ وہی پہ قدم رکھتی ہیں اب یہ آ رہے ہیں اب نگاہیں اس انتظار میں ہیں اور ایک کائنات میں کون ہے جو نبی کی جان بن کر آئے ہیں کیونکہ اب باری آ گئی ہے انفسانہ وانفوس حکم تم اپنی جانیں لے آؤ ہم اپنی جانیں لے آتے ہیں اب باری ہے کہ دیکھا جائے کون ہے جو نبی کی جان بن کر آئے گا تو پھر چشم فلک گھنگ رہ گئی مجھے لگتا ہے کدسیان فلک بھی نگاہیں جھکا جھکا کر دیکھ رہے ہوں گے ارے کون خوش نصیبہ رہا ہے تو دیکھا کوئی اور نہیں ارے یہ شیرِ خدا رہا ہے یہ شیرِ خدا رہا ہے یہ حضرتِ علی المرتضی نعرہِ حیدری حیدری اب حضرتِ علی شیرِ خدا آگئے جو جملہ دے رہا ہو جو جملہ دے رہا ہو وہ سنیئے اب چالس طرح سے تھی جہاں حضور قدمین شریفین رکھتے وہیں پر نقش ہوتا تو آقا علیہ السلام کے اسی برکت سے جہاں حضور قدم رکھتے اب ذرا یہ تصور ذہن میں رکھئے جہاں حضور قدم شریف رکھتے وہیں پر زہرہ پاک قدم رکھتیں جہیں پر زہرہ پاک قدم رکھتیں اوپر شیرِ خدا قدم اب یہ ترتیب ذرا ذہن میں رکھئے جہاں مصطفہ کا قدم وہیں پر زہرہ کا قدم جہاں پر زہرہ کا قدم وہیں پر مرتضہ کا قدم تو یہ راز گیا ہے میرے سیدی نے بتایا ارے نادار تو جانتا نہیں ہے یہ وہی سیدہ ہے کہ جب ایک دل حضور علیہ السلام کی خدمتِ اکدس میں صحابہ بیٹھے ہوں کہ سفید دل میں کالی رات چھا جائے کالی گھٹا چھا جائے صحابہ پریشان ہوں تھوڑی دیر کے بعد وہ گھٹا چھٹ جائے دوبارہ دن نکل آئے صحابہ پوچھے حضور کیا تھا کوئی قیامت کا منظر تھا فرمایا قیامت کا منظر نہیں تھا آؤ بتاؤں مسکرہ دیئے فرمایا بھی کچھ ہی دیر پہلے میری سیدہ میری ظاہرہ میری عابدہ میری ساجدہ میری طیبہ میری طاہرہ میری فاطمہ اپنے حجرے سے باہر آگئی تھی تو آپ کا ایک بال آپ کے دوپٹے سے باہر رہ گیا تھا تو فورا یہ سورج چھپ گیا کہ کسی کی نگاہ سیدہ کے کسی بال پر نہ اور جو کسی ایک کے بال پر بھی کسی کی نگاہ پڑنے نہیں دیتا تو فرمایا سنو یہ بات کیا تھی فرمایا بات یہ تھی راز یہ تھا کہ جہاں پہ مصطفیٰ کا قدم وہی پہ زہرہ کا قدم جہاں پہ زہرہ کا قدم وہی پہ شہرِ خدا کا قدم تو فرمایا پھر حال یہ بنا کہ جہاں مصطفیٰ کا وہی زہرہ کا جہاں زہرہ کا وہی شہرِ خدا کا کہ زمین دیکھتی تھی تو قدم مصطفیٰ کا فلک دیکھتا تھا تو قدم مرتضیٰ کا زہرہ کے قدم کو بھی ایسا چھپایا گیا کہ زمین دیکھے تو قدم مصطفیٰ کا فلک دیکھے تو قدم مرتضیٰ کا ارے جس کے قدموں کے نشان کو اتنا چھپایا جاتا ہو جس کے قدموں کے نشان کو اتنا اور پھر لوگ کہتے ہیں یہ سادات کا اتنا عدب کیوں ہمارے جیسے ہی تو ہوتے ہیں میں نے کہا نادان تیرے جیسے ہوتے تو پھر صدقہ بھی کھا لیتے تیرے جیسے ہوتے تو زکاة بھی لے لیتے ارے تیرے جیسے ہوتے تو پھر مجھے یہ بتاؤ بیمار ہو جائے نا کوئی بندہ انہوں لے جائے یہ سفتال تو انہوں لے جیسے دسو انہوں بماری بڑی ڈاڈی ہے اے دسو اے دے خاندانے چکے انہوں بماری ہے ایسی اسی سوچی پہا جانے یا دے اب انہوں بھی کوئی نہیں سی دا دن آہ دادا جی دس دے انہوں پر دادا ساڑھے پر دادا جی جیسے انہوں انہوں بماری ہے ایسی دنسی یہ نا ڈاکٹرز ڈاکٹر صاحب آنہوں لے جیسے ہوتے ہیں تو مصطفیٰ کے نور کا اثر نسل در نسل دا ہے تو پھر میں کیوں نہ کیوں نہ آل حضرت کی زبان سے کہوں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب کھرانا نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب کھرانا نور کا تے بچا نسل softer تو وہی حضرتِ شیرِ خدا علی شیرِ خدا مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں روزہِ رسول پر بیٹھا تھا کہاں بیٹھا تھا روزہِ رسول کتے بیٹھا تھا بولتے سے کہاں بیٹھے تھے روزہِ رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ روزہِ رسول پر بیٹھا تھا کہتے ہیں تیسرا دن حضور کی رہلت فرمائے آقے علیہ السلام کی مرقہ دے پورا انوار پر میں بیٹھا ہوں کہتے ہیں ایک اعرابی آیا اور دھڑاؤں سے حضور کی قبر انوار پر گر گیا اور گر کر جو کرد جو دھولے مبارک تھے وہ اٹھا کر سر پر اور چہرے پر ملنے لگ گیا تو کہتے ہیں ملتے ملتے کہنے لگا حضور آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ رب نے کہا ہے جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میری بارگاہ میں آ جایا کرو تو اب ہمیں یہ بتائیے آپ تو چلے گئے ہیں اب ہم کہاں جائیں گے آپ تو چلے گئے ہیں اب ہم کہاں جائیں ہم کسے کہیں تو آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جب آپ کی بارگاہ میں آئیں گے تو گناہ پخش دیے جائیں گے اب کیا کریں آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں مگر آپ رہی ہیں اب میں کس کو سناؤں کسے کہوں کہتے ہیں ابھی میں نے اس نے یہ بات کہی تھی کہ وہ عرابی ابھی پیچھے پلٹا ہی تھا فنسا رفت عرابی حدیث پاک کے لفظ میں فرمایا ابھی وہ پلٹا ہی تھا حضرت علی کہنے لگے مجھے فوراں قبر انور سے آواز آگئی ابھی وہ عرابی پیچھے پلٹا ہی تھا کہ مجھے فوراں قبر انور سے آواز آگئی کہ اس جانے والے کو کہیے مایوس نہ جا تجھو طلب لے کر آیا تھا قبول ہوئی رب نے تجھے بخشش کا تحفہ دے دیا سبحان اللہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ جو آپ ارس کرتے ہو آپ یہ میلاج کرتے ہو یہ کیا ہے میں نے کہا دلائل تو الحمدللہ ہمارے علماء اور مشایخ اعظام دیتے ہی رہتے ہیں میں ایک سادی سی بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سب کی ایک ہی دلیل ہے وہ ہے محبت دلیل کیا ہے محبت دلیل کیا ہے محبت حضرت امی اہمن کو حضور اپنا پیشاہ مبارک دیتے ہیں حضرت امی اہمن جاتی ہیں پی کر آ جاتی ہیں پوچھا دلیل کیا ہے کہنے لگی محبت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اپنا خون مبارک دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر جاتے ہیں پی کر آ جاتے ہیں پوچھا دلیل کیا ہے کہنے لگے محبت ہے حضرت خالد ابن ولید آپ کے بال مبارک لے کر پگڑی میں دستار میں رکھ لیتے ہیں پوچھا کیا ہے یہ جی محبت ہے میں نے کہا یہ تو کہیں قرآن میں نہیں لکھا تھا یہ تو کہیں نہیں لکھا تھا اور حضرت علی سے ہی اگر پوچھ لیں کہ حضور آپ کے سامنے وہ قبر پر بیٹھ کر حضور کی قبر پر بیٹھ کر کہہ بھی رہا ہے اور ان کو وسیلہ بھی بنا رہا ہے اور ان کی گرد کو چہرے پر مل بھی رہا ہے آپ اسے روک کیوں نہیں رہے ہمیں تو بستر والے کہتے ہیں یہ شرک ہے فرمایا شرک ہوتا تو روک دیتا اس لیے کہ شرک اور ہوتا ہے عشق اور ہوتا ہے بیدت اور ہوتی ہے محبت اور ہوتی ہے یہ شرک اور بیدت نہیں ہے یہ محبت ہے لوگوں ہمیں اس محبت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے جان لیجئے ہم جس کے ہوتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے میں اس بات پر اپنی بات گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں چونکہ موضوع میں نے سارا اپنا سمیٹ دیا توجہ حاضر ہے محبت سے کہیے سبحان اللہ چونکہ میرے بعد آپ نے ایک انتہائی علمی گفتگو کو سمیٹ کرنا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ذوق ان کے مطابق بنا دیا جائے محبت سے کہیے سبحان اللہ میں نے کہا کہ یہ تو ان کے گھر والے ہیں ان کی آل ہے رب کے ولی ہے لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ اب انگوٹھے نہیں چمنے ہیں اب یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا میں نے کہا تو نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک نہیں سنی آپ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا قیال قیامت کا دن ہوگا کہ باقی سارے انبیاء کی چالیس صفے ہوں گی میں کلے بحمد کی اسی صفے ہوں گا جو جو خوش ہوا ذرا محب سے کہے گا سبحان اللہ جو جو چاہتا ہے اور یقینا جو خود کو صف میں شامل کرتا ہے وہ کہیے نظر سبحان اللہ اس لیے کہ فرمایا تو نے سنا نہیں ہے تو نے سنا نہیں ہے حضور نے فرمایا کہ باقی سارے انبیاء کی چالیس صفے ہیں میں کلے محمد کی اسی صفے ہیں تو میں نے کہا یہ کیا یہ پوری کریں گے جن سے وہ بھی سر والے جن سے تو منارے پاکستان کا گراؤنڈ بھی پورا نہیں ہوتا ہے وہ بھرا نہیں جاتا تو پوچھا حضرت آپ بھی بتائیے کیسے پوری ہوں گی میں نے کہا ادھر آ تجھے بتاؤں کیسے پوری ہوں گی کہ میرا پیر بغداد سے اٹھے گا عبدالقادر جلانی اٹھیں گے تو سات کروڑوں قادری اٹھیں گے کہیں سے مہیندین اجمیری اٹھیں گے تو کروڑوں جشتی اٹھیں گے کہیں سے شاہیں نقشبند اٹھیں گے تو کروڑوں نقشبندی اٹھیں گے کہیں سے مجدل الفیسانی اٹھیں گے تو لاکھوں کروڑوں نقشبندی اٹھیں گے کہیں سے دادا علی حجویری اٹھیں گے تو کروڑوں دیوانے اٹھیں گے کہیں سے فرید الدین کچے شکر اٹھیں گے تو کروڑوں دیوانے اٹھیں گے نارے کہیں سے یہ نجابت شاہ اٹھیں گے تو یہ دیوانے بھی تو سات کریں گے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ غاؤسیہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ قطب فری اس لیے کہ انہیں اپنے مال کا پتہ ہے آستان آلی اچھتیفت شریف اس لیے کہ انہیں اپنے مال کا پتہ ہے آخری بات کے ایک کافلہ تھا وہ آ رہا ہے بھارات ہوئی نکاح ہوا تو بجو آذر ہے کوئی کافلہ آ رہا ہے بھارات شادی ہوئی حضرت اب دو کشتیوں پر سوار وہ کافلہ آ رہا ہے ایک میں دھولن اور اس کے گھر والے دوسرے میں دھولا اور اس کے گھر والے کہ اچانک کیا ہوا توفان آیا توفان سے وہ کشتیاں الٹ گئیں وہ سارا کافلہ غرق ہوا بچتے بچاتے وہ جو دھولا تھا وہ بچ گیا کنارے پر آیا جب دھیان دیا تو دیکھا کہ سارے تو غرق ہو گئے اب میرے پاس کیا بچا ہے تو کہنے لگا ریت ہے کوئی ہے نہیں سجن ساتھی بھی کوئی نہیں ریا خاندان دا کوئی نہیں ریا تو اگلی زندگی انہیں کتنے الگزار نہیں ہے بہتر ہے کہ اللہ اللہ گربیاں گزار دیئے اس کی قسمت اچھی کسی مولوانے کے متھے نہیں لگ گیا کسی درویش کی خدمت میں چلا گیا درویش سے پوچھا بھئی میں اللہ اللہ سکھنی میں نتون داس کتے جاؤں تو وہ کہنے لگے اگر تنہیں واقعی اللہ اللہ سکھنی ہے تو اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اگر تنہیں اللہ اللہ واقعی سکھنی ہے اب یہ جتنی توجہ اس بات میں رکھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی یہ سکھنی ہیں تفلان جگہ تھے ایک نقشبندی بزرگ نے اور انہیں دنائیں میرزا مذر جانے جانا یہ دنائیں جانے جانا ہوئے وہ کڑی سونی جان ہوئے کی ان کا نام ہے میرزا مذر جانے جانا ان کی خدمت میں چلے جاؤ اور وہ تمہیں اللہ اللہ سے کھا دیں گے وہ چلا گیا حضرت میرزا مذر جانے جانا رحمت اللہ تعالیٰ جب آتے وہ دیکھا مسکرہ دیئے جب آ کر بیٹھا تو فرمان کہ سنا سجنہ آگئے ہیں وہ حیران ہوا کہ میں تو پہلی ارینا کل آیا میں تو تھے قدیر آ گیا بھی نہیں تمنو آخ دینے کی تو سجنہ آگئے ہیں تو کہنا کہ جب میں جا کر بیٹھا تو میں نے کہا حضور میں اللہ اللہ سیکھ رہا ہوں پہلے سبق تیرا شروع ہوگا آپ نے فارسی کا شیر پڑھا فرمایا بھا میں سجادہ رنگی کنگرت پیرے مغان گویت کہ سالک بے خبر نابود از راہ رسم منزلہ ہون گلت توجہ نل سننی ہے تے فیری سمجھ ہونی یہ توجہ آذر ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیداری آپ نے جیڑا شیر پڑھے انہو دا مطلب کو جنجے تھوڑا جا میں آسان کر کے دیا فرمایا جا تینو کسے پھلے سائن آخ دین نا پیر آخ دین مرشد آخ دین کہ اے پھڑ مسلح تینو شراب اچھ پین دین تو فرمایا پھر سوچی نہ پہ جائیں اسے بھلے پیچھڑی یہ سائن آخ دین نا کیا بھڑ مسلح مسلح تیرے آتھچ دین تیا کھڑے انہو شراب اچھ پین دین تے سوچی نہ پہ جائیں فٹا فٹ پیچھڑی کیوں کہ جس منزل تے نظر اونا دیئے اس منزل تے تیری نظر ہو سکتی جو تیرے مالک تیخ دینے وہ تُو دیکھ سکتا نہیں اکھڑ کر دیں کہا سمجھ نہیں فرمایا سمجھ نہیں کچھ چھوڑ دو فی الحال پڑو ایک وقت آئے گا ہم تمہیں سمجھا دیں گے کہا ٹھیک ہے وقت گزر دا گیا پڑ دے گئے بلاخر وقت آیا آپ نے ایک دن اپنی جے بچوں پیسے دے گی نا تُنہوں اکھڑ کے لے پیسے پھاڑ تے فلان جگہ ہوتے نا بدکاری دا اڈہ ہے جہاں پر لوگ بدکاری کے لیے جاتے فرمایا اُتھے بدکاری دا اڈہ ہے اے پیسے پھاڑتے جات تُم ہی اُتھے ایک رات گزاریا وہ پڑا حیران ہوا حضرت آج تک شریعت پڑھاتے رہے قال اللہ وقال رسول اللہ سناتے رہے آج اہمون کےڑتے آنے اللہ چڑے آج لیکن فرمایا تجھے یاد ہے ہم نے تجھے کہا تھا کہ کبھی وہ وقت آئے کہ مرشد کہے یہ مسلح پکڑ اور شراب میں بھی گھو دے تو سوچ میں نہ پڑ جانا فرمایا جا آج تو یہ بات یہ سمجھانے کا وقت آگئے انہیں پیسے پھڑے بوجل بوجل قدمہ دنال ٹرگے بدکاری دے اڈے تھے گئے وہ فاصلہ بھی نہ مکے جنہ نے چنگیاں سو بتاں لئیاں اون مندے کام کرننو انہوں نے جی نہیں کردہ تجنہ دیاں سو بتاں مندیاں اونوں نے چنگے کام کرننو جی نہیں کردہ صحبت ہی تو ہے جو بندے کو اچھا یا برا کرتی اب کیا ہوا وہ وہاں پر پہنچا اس نے پیسے ادا کیے پیسے ادا کر کے کہا جی بتائیے مجھے کس کمرے میں کس عورت کے ساتھ آپ بھیجیں گے کمرہ تیہ ہوا فلان کمرے میں فلان عورت کے ساتھ تو رات گزارے گا دروازہ کھلا تو ایک خوبصورت عورت سامنے کھڑی تھی انہوں نے جب قدم اندر بھڑایا اس شخص نے کہ عورت نے دیکھا چیف ماری تو بے ہوش ہو کر گر پڑی تلیاں مڑا لاک پہ کانا گئے گئی فسیا ساں دل تے اگنی سی پہ کر دا اوہ تو آیاں تے بی 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 پلے پہ گئی ان کی کراں گئے تلیاں شلیاں ملیاں انہوں ہوش کر آیا تے آکھا انہ جی توجہ تو اڈی آزر ہوئی تے گال دی سمجھ آنی آپ فرمانا گئے انہوں دا سر اوہ تو بے ہوش کا تو ہو گئی اوہ کابرتے منو پہ آیا کابرتے منو ہونڈی تے تو کا تو بے ہوش ہو گئی کہنے لگی بے ہوش تے تاں ہوئی ساں کہ منو سمجھ نہیں آن دی میں تو انوہ پڑی کانی نہ سناوا کہنے لگے سنا کہنے لگے کانی کو جینجے کہ میرا ہو گیا سی ویا تے میری براد پہ واپس ہون دی سی توں کشتیاں دے بیچ ایک بیچ دھولا سی تے دھولے دے کاروالے ایک بیچ میں تے میرے کاروالے تے آگیا تفان سارے گرگ ہو گئے میں بچ گئی تے کنارے لگ گئی تے منو کسے نے پھڑ کے بدکاری دے اٹے تے لے آپ آیا کہنے لگے وہ ہی دن تھا مجھے کسی نے یہاں بٹھا دیا اب کیا ہوتا ہے آئے آئے کاش یہ توجہ آپ کی حاج رہے اب کیا ہوتا کہنے تب سے یہ بدکاری والے مجھے اٹھا لائے ہیں اپنے حجرے میں بٹھاتے ہیں روز بندہ بھیجتے ہیں مگر جب کوئی میرے دروازے پر آتا ہے تو ایک سفید داڑی والے بزرگ آ کر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں خبردار آگے نہ جانا اگر آگے گیا تو ٹھاگے توڑ دے گے تیری چان لے لے گے تجھے چھڑت نہ ہو آگے بٹھنے کی مگر میں حیران ہوں آج تو آیا ہے بابا نہیں آیا آج کیا بات ہے کہ تو آیا ہے بابا نہیں آیا جب اتنی بات سنینا تو دیوانہ سمجھ گیا بات کیا ہے تو کہنے لگا ارے مجھے یہ بتا اگر میں تجھے آج دوبارہ وہ بابا دکھا دوں تو پہچان جائے گی آئے 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 کاشا پہچان جائے کہا آج اگر دوبارہ وہی بابا دکھاؤں تو پہچان جائے گی کہنے لگی کہ پہچانوں گی کیسے نہیں ارے جو روز آ کر بچاتا ہے اسے بھی نہ پہچانے گی ارے جو روز آ کر بچائے جو روز آ کر بچائے سائیں ہوں نہ تو بچاؤں نہ آکے سائیں کہا دے اگر کوئی سید ہو نسلی ہو اصلی ہو کردار کا پکا ہو اور تجھے ضرورت پڑ جائے تو بچائے نہ وہ سائیں کیا جو سر پہ موجود نہ ہو کہا کہ اگر تجھے میں دکھاؤں تو پہچان جائے گی پی پی کہنے لگی جڑے روزہ آکے بچاؤں دے وہ پہچانا گی کیوں نہ تو اس نے ہاتھ پکڑا کہنے لگا ان سے کہ میں نے رات کے پیسے دے دی اب یہ پی پی میری ہے صبح آپ کو واپس کر دوں گا مگر رات مجھے لے جانے دیجئے اب اس کا ہاتھ بگڑ گر لے جا رہا ہے میرے میرزہ مزار جانے جانا وہی پر تشریف فرما تھے کہ آتے دیکھا تو مسکرا دیئے اس پی پی نے دیکھا تو چیک مار دی کہنے لگی خدا کی قسام جو بابا روز آکر بچاتا تھا یہی یہی تھا یہی تھا یہی بابا تھا جو روز آکر بچایا کرتا تھا جو روز آکر کھڑا ہو جاتا کہ کوئی میرے حجر میں نہ آئے تو پھر بابا جی سے مخاطب ہوئی جملہ تو یہ ہے کاش آپ کے دل میں اتر جائے میری بات جملہ یہ ہے بابا جی سے مخاطب ہوئی تو کہنے لگی بابا جی روز آکر بچاؤں دے سو سمجھ نہیں آئی آج کیوں نہیں آئے تو مسکرا کے کہنے لگے عیدہ واسائی تھے بچا کرتا تھا ارے عیدہ واسائی تھے عیدہ واسائی تھے بچا کر رکھتا تھا ارے جو اپنے کو اور اس کی ہر شیہ کو سالوں تک سنبھال کر رکھیں ایسے پیر کو لج بال کہا جا لج بال پریت نو توڑ دے نہیں جی باب پھر دے پھر چھوڑ دے نہیں ارے اگر کسی نے باب پکڑی ہو اور وقت آنے پر چھوڑ دے اس نے پکڑی نہیں ہے جدہ سائن کیوں دے ہون میں لج پالان دے لڑ لگیاں میرے تُو ہم پرے رہن دے میری آسان امیدان دے صدا پوٹے ہرے رہن دے ارے جو سید کے لڑ لگے اور پھر خالی ہاتھ رہ جائے وہ لڑ لگا ہی نہیں ہے ارے خدا کی عزت کی قسم یہ اپنے مال کا ایسے ہی دھیان رکھتے ہیں جیسے ماں بچوں کا رکھتی ہے اور اگر میں یوں کہوں نا ان میں صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیاروں کا ایسے دھیان رکھتے ہیں جیسے رب رکھتا ہے یہ رب والے اللہ والے اللہ علمے صفت دال دیتا ہے سخابت کی صفت دالتا ہے پیار کی محبت کی خدا کرے ہمیں ان نسبتوں کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا کرے اب چونکہ وقت قلیل ہے میں یہی پر اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں بس میرے لئے بھی دعا کریے گا اللہ کریم کی ذات ہمیں ہمیشہ حق کہنے حق سننے حق پر رہنے اور حق پر مرنے کی توفیق عطا کرے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں عالم میں تجھے